ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اگر کسی شخص کا حافظہ کمزور ہو پڑھتا ہے مگر یاد نہیں رہتا تو یہ دعا پڑھا کریں یہ دعا کیا کریں رب جدن علم اس سے حافظہ بھی قویہ ہوگا اگر سامن میں آنے میں دشواری ہوتی ہے تو پھر بھی یہ پڑھا کریں رب جدن علم کیونکہ اس دعا کے ذریعے وہ دو پریشانیاں حضور کی رفع کی گئیں ایک پریشانی یہ تھی کہ یاد کیسے کروں اس کو ایک پریشانی یہ تھی کہ اس کو سمجھوں کس طرح دونوں پریشانیوں کا علاج آپ نے پرمایا رب جدن علم یہ کہو رب جدن علم تو یہ اصل میں جو دعا سکھائی گئی وہ حافظہ کی تقویت کے لئے اور سمجھنے کی تقویت کے لئے لہذا ابودورم نے کہا کہ یہ دعا جو ہے یہ دونوں کاموں کے لئے فائدہ مند ہے اس سے حافظہ بھی بڑھتا ہے اس سے فہم بھی بڑھتی ہے سمجھ بھی بڑھتی ہے اور یہ میں بار بار آپ سے ارز کرتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یہ کہو تو یہ ناممکن بات ہے کہ وہ ہم سے کہیں کہ یہ مانگو مجھ سے ابہ کہ نہیں دیتا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہم سے فرمائیں کہ یہ کہو یہ مانگو اور جب مانگیں تو نہ دیں یہ طور پر تعلیٰ سے ممکن نہیں لہذا جتنا کہو گے اتنا ہی انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکرے گا حفظہ بھی بڑھے گا اور سمجھ بھی بڑھے گی ہی اللہ ہی اللہ